اگر آپ وائدہ بازار کے گرنے والے شیئروں کے لسٹ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اے یو سمال فائننس بینک سب سے اوپر دیکھے گا تقریباً نو پرسنٹ یہ شیئر ٹوٹ گیا ہے نتیجے اس کے کمزور آئے ہیں اور اس شیئر میں پچھلے دو سال کی یہ سب سے بڑی انٹرڈیک گرابٹ ہے آخر نتیجوں میں ایسی کیا چنتاجنک باتیں ہیں جو نویشکوں کو بازار کو پریشان کر رہی ہیں بتانے کے لیے پوجہ ہمارے ساتھ ہیں جو بینکنگ کو فائننس سیکٹر کو ہاؤسنگ فائننس کو بہت اچھے سی ٹریک کرتی ہیں نبز اس کے پکڑتی ہیں پوجہ بتائیے ٹینشن کیا ہے کس بات کے چنتہ ہے بازار کو جی ای ایو سمال فائننس بینک میں جو پہلے تو جو ایسیٹ کولٹی نظر آ رہی ہے وہاں پر دباب نظر آیا گروس نپے نیٹ نپے دونوں ہی بڑے ہیں پرویجننگ جو ہے وہ اس بار بینک کو کافی زیادہ کرنی پڑی اگر سالانہ آدھار پر دیکھیں گے کوارٹر آن کوارٹر بھی بڑی ہے پرویجننگ اور اگر سالانہ آدھار پر بھی دیکھیں گے تو تین سو اسی پرسنگ کی پرویجننگ اس بار بینک کو کرنی پڑی اب اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی ایسیٹ کولٹی میں دباب تھا سلیپے جس ہم نے دیکھا جو نئے نپے بڑھنے کی رفتار ہوتی ہے وہ بڑے ہیں وہ بھی تیمہی در تیمہی بھی بڑے اور سالانہ آدھار پر بھی وہاں بڑھ دیکھنے کو ملی اگر آن کوارٹر آن کوارٹر دیکھیں گے تو ساڑھے تین سو کروڑ سے بڑھ کر سلیپے جس جو ہیں وہ اب چار سو تین کروڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں کئی رپورٹس اور مینجمنٹ نے خود بھی کہیں نہ کہیں یہ سنکیت دیے کہ جو ٹریڈٹ کارڈ لون پورٹفولیو ہے اس میں کچھ کنسر نظر آ رہا ہے کافی تیزی سے وہ لون پورٹفولیو بڑھا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی دکت نظر آ رہی ہے جو کی ربی آئی بھی بار بار ہائیلائٹ کر رہا تھا کہ اپنے انسیکیورڈ لون کو واش کریے تو اس کے سامنے بھی بینک کو یہ پرویزنگ کرنی پڑی ہم نے کریڈٹ کارسٹ ایک طریقے سے پرویزنگ کا ہی آکڑا ہوتا ہے اگر وہ دیکھیں تو اس نمہی 0.27% سے بڑھ کر 0.62% کے پاس پہنچ چکا ہے تو کچھ رپورٹس میں بھی اور مینجمنٹ نے بھی کریڈٹ کارڈ لون پورٹفولیو کا جو سکیل ہے جو تیزی سے بڑھا ہے اس کو لے کر دکت کچھ نظر آ رہی ہے اب آتے ہیں مارجن پر مارجن میں بھی کمی آئی ہے 6.2% سے گھٹ کر 5.5% آ چکا ہے مارجن اور F524 کے لیے سویت ورش کے لیے مینجمنٹ نے خود گائیڈنس دی ہے کہ لوہر انڈ پر رہ سکتا ہے جو رینج ہے 5.5 سے 5.7% کے بیچ تو لوہر انڈ میں مارجن کے فگرز رہ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک دکت والی بات ہے آپریشنل ایکسپینسز پر آتے ہیں تو جو بانک کی خرچے ہیں وہ بھی بڑھے رہیں گے اس بار 25% اوپیکس میں آپریشن ایکسپینسز میں بڑھا دیکھنے کو ملی جو کی انمان سے جو سٹریٹ ایکسپینٹ کر رہی تھی اس سے کافی زیادہ تھی اور آنے والے سمیں میں بانک جس طریقے سے ایکسپینسز پر بھی فوکس کر رہی ہے کچھ مرزر بھی ہونے والے ہیں وہ ورک آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے چلتے آگے یہ ایکسپینسز اور بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ پروفیٹیبلیٹی پر اور امپیکٹ پڑے گا اب آتے ہیں روی اور روی کے پیرامیٹر پر جو کی کافی امپورٹن پیرامیٹر ہوتا ہے بینک کے ایک بیلنس شیٹ کو جو اس کی مضبوطی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی کمی دیکھنے کو ملی روی 15.2% سے گھٹ کر 12% پر آ گیا اور روی میں بھی کمی دیکھنے کو ملی 2% سے گھٹ کر 5% پر آ چکا حالانکہ ابھی بھی 1% کے اوپر ہی ہے لیکن مہاں پر بھی کمی آئی تو کافی سارے فیکٹرز تھے صرف ایسے فیکٹرز کوالیٹی نہیں اہمی فیکٹرز بھی تھے جس کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج EU small finance کا جو سٹاک ہے وہ ٹوٹ رہا ہے کومنٹری بھی آگے کے لیے کمزوری نظر آ رہی ہے اس وجہ سے ہم دباب دیکھ رہے ہیں آج سٹاک میں ہاں تو EU small finance مشکلے ہیں اگر سمپل سپاٹ بھاشا میں کہیں تو بینک کے خرچے بڑھ گئے ہیں بٹے کھاتے والے کرج یعنی کی NPAs وہاں پر بھی بڑھت آئی ہے اور جو سنکٹ والے جو کھاتے ہوتے ہیں جس کے کے لیے پرویجنی کرنی پڑتی ہے پرویجنی بڑی ہے کم آئی نہیں بڑھ رہی ہے اوپر سے مارجن کو لے کر پریشر ہے تو چوہ طرفہ ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بدولت ہم کہہ سکیں کہ شاید واسٹ is behind آگے کے تزویر ٹھیک ہے سورب جی EU small finance bank پر ایک quick view آپ کا چاہئیے دیکھیں سارا کچھ پوچھا جی نے کافی خوبصورتی سے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ بزار اس سمیں کہیں کہیں پاکٹس میں پرائیس کی پرپیکشن ہے اور کہیں پر بھی زیادہ سے ڈسپوائنٹمنٹ آتی ہے تو بہت پٹائی ہوتی ہے EU bank کی جو آج پٹائی ہے یہ اوسی کا ریزلٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ بینک میں اپوچ مو بنے گا اگرے تیسے چھے مہینوں کے لیے جب تک تو چیزیں بدل نہیں جاتی اور میں سمجھتا ہوں سٹاک پہ دباو رہنے والا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں نکلنا چاہیے نکلنے کی چیشتہ میں اگر اس ورن فائنس بینک پر ہے یہ بھی لے